دو مہابلی چین میں خلبلی چین کے حالات میں تال میل بٹھانے کا ابھیاس کیا ہے دو مہابلیوں کا یہ ساجہ یدھا بھیاس یقیناً چین کی پریشانی اور اس کی چنتہ کو بڑھانے کے لیے کافی ہے یہ رپورٹ دیکھیں چین کو بہت بڑی نوسینک چیتا ہونا ہمارے سمندر میں امریکہ کا بیمان بہت بھارت امریکہ کے یدھا بودھ آئے ساتھ بھروسے اور طاقت کا زبردست پردرشن ساجہ یدھا بھیاس کے نشانے پر جین یہ بڑے بار گیم سے پہلے کا ٹریلر ہے پوری دنیا کے لیے بہت بڑا سگنل ہے چین کو سبق سکھانے کے لیے ہونے والا شکت پردرشن اس سے زیادہ زبردست نہیں ہو سکتا ہے ایک یدھا بودھ جو دشمن کو ایسی چیتاونی دیتا ہے جسے وہ بھول کر بھی نظرانداز نہیں کر سکتا پرمانو شکت سے لیس وشال کائے بیمان بہت ڈیو ایس ایس نمیٹس اب ہند مہا ساگر میں آ چکا ہے اور اب یہ بھارتیہ نو سینہ کی یو دھپوتوں کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہا ہے یہ ساتھ بلے ہی تھوڑے سمیں کا ہے لیکن دشمن چین کے لیے جیتاونی تلکل صاف ہے دونوں ہی دیش اسے سینل سایوگ کا حصہ بتا رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ افیاس چین کو سندیج دینے کیلئے کیا جانا ہے چین نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا اور ابھی جب دیشنگیجمنٹ اور اس کی بات ہو رہی ہے ڈیسکلیشن کی اور وہ بھی اس پہ بھی ہمیں پورا وشواس نہیں ہے کہ وہ پوری بات مانیں گے سٹیٹس کو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو اس لیے ایک بہت اچھا میسے جا رہا ہے کہ انڈیا اور یو ایس کی نیوی ان کا سب سے بڑا کیاریر سب سے شکر پلائنفارم جو ہے جس کے اوپر سکتر سے اسی کو فائٹر جیٹ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ کیاریر سٹرائنگ گروپ موف کرتا ہے وہ پورے اور پورے اس وقت انڈیا اور مشکل ریجن میں ہیں ہند مہا ساگر کی اور بڑھنے سے پہلے یو ایس ایس نمیٹس دکشن چین ساگر میں چین کو ہوش میں لانے کے لیے یدھا بھیاس کر رہا تھا اس کے بعد یہ جس راستے سے ہند مہا ساگر کی اور بڑھا اس پر غور کیجے اٹھارہ جولائی کو یہ بیمان واحق ملک کا جلڈم رومدے سے گزرتا دیکھا گیا تھا ایک لاکھ ٹن کا یہ امریکی بیمان واحق اس راستے سے ہوتا ہوا ہند مہا ساگر میں داخل ہو گیا تھا سمندر کے کسی سمرات کی طرح یہ بیمان واحق کبھی اکیلا نہیں چلتا اس کے ساتھ کئی جہازوں کا دلبل ہوتا ہے جسے کیریل بیٹل گروپ کہا جاتا ہے اپنے اسی دلبل کے ساتھ اس نے حال ہی میں قریب قریب چین کے گھر میں گھس کر اٹھا بھیاس کیا تھا اس اٹھا بھیاس سے دکشن چین ساگر کھول اٹھا تھا اب چین کے خلاف ہند مہا ساگر میں بڑی حلچل ہو رہی ہے انڈومان نکوبار کے پورٹ بلیئر اور اس کے ساتھ ساتھ وشاکہ پتنم سے بھارتی یدبوت ہند مہا ساگر کی اور پڑ گئے ان کے ملاقات امریکی ویمان واحق نمید سے ہوئی اور پھر وہ یدھا بھیاس شروع ہوا جسے پیسیج ایکسرسائز یا پیسیکس کا نام دیا گیا ہے اس دوران دونوں طرف سے یہ جہاز ایک دوسرے کے سامنے سے گزرے تاکہ یہ تیہ ہو سکے کہ سمندر میں سنگرام چھڑا تو بھارت اور امریکہ کے جہاز آپس میں آسانی سے بات چیت کر سکے اور ایک دوسرے کی مدد کر سکے اس کے لیے دونوں دیشوں کی نو سینہ کئی چھوٹے چھوٹے یدھا بھیاس کرے گی یہ یدھا بھیاس کئی معنی میں بے حد اہم ہے بھارت امریکہ کا یدھا بھیاس اہم کیوں؟ یہ نو سینی کا بھیاس لدھاک میں تناتنی کے بیچ ہو رہا ہے سمندر میں چین کی کمزور نس کو دبا رہا ہے چار دیشوں کے مالا بار مہا یدھا بھیاس سے پہلے کا فریلر ہے چین کے خلاف بھارت امریکہ کی ایک جھٹتا کو دکھاتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ سمندر میں چین کمزور ہے یہ سنیوک نہیں کی یدھا بھیاس بھارت چین کے بیچ لدھاک میں ہوئی چھڑپ کے بات ہو رہا ہے یہی نہیں پی ام موڈی کی نو سینی کوٹنیت کے تحت بنے ایک پلان سے پہلے ہو رہا ہے ہند ماہ ساگر میں چین خود کو بہت اصورکشت محسوس کرتا ہے اس کی اس اصورکشہ کو بڑھانے کے لیے بھارت میں چار دیشوں کے سنیوکت نو سینی کی ادھا بھیاس کی تیاری کی ہے مالبار یدھا بھیاس کے تحت بھارت امریکہ اور جاپان اکثر شامل ہوتے ہیں اس بار موڈی سرکار نے آسٹریلیا کو بھی اس میں شامل ہونے کا نیوطہ دیا ہے اس سے چین کو صاف صاف سندیش دے دیا گیا ہے کہ اگر چین نے سمندر میں ذرا سے بھی ہوتا کی کی تو بھارت اور امریکہ کی نو سینہ اس کے خلاف ایک جھٹ ہو کر کاروائی کریں گے یہی نہیں دوسرے مطردیش بھی چین کو سمندر میں پست کرنے کے لیے کاروائی کا حصہ بن جائیں گے اگر چین کو پراست کرنے کے لیے نو سینک طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے تو چین کے لیے دیوار پر لکھی عبارت بلکل صاف ہے اس کے شیطانی منصوبے انڈمان دویپ سموہ کے تکشڑ میں اسی گہرے سمندر میں دفن ہو جائیں گے منجیت نگی اور ابیشیک بھلا کے ساتھ شیورور دلی آج تک ایک ایسے سمجھ میں جب بھارت اور امریکہ ایک ساتھ مل کر چین پر نکل کسنے کی تیاری میں جٹے ہوئے ہیں تب اس ابھیان کے مہارتی کو قریب سے جاننا اور دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا سمندر کا یہ مہارتی یو ایس ایس نمج سمندر میں تیرتا یہ ایسا شہر ہے جس پر ایک سے بڑھ کر ایک سنہارک ہتیار موجود ہیں یہ جتنا بڑا یدھبوت ہے اس سے بھی بڑی چیتاونی یہ چین کے لیے ہند مہا ساگر میں یو ایس ایس نمج کا آنا ہی بہت کچھ بتا دیتا ہے ایک لاکھ ٹن کی یہ نو سینک شکتی پوری دنیا کو بہت بڑا سندیش دے رہی ہے سمندر میں اس سے زیادہ شکتی کسی کی نہیں ہے یہ تیرتا شہر ہے جو ہر پل یدھ کے لیے تیار رہتا ہے اس کے بھیمکائے روپ کے آگے بڑے بڑے یدھبوت پانی بھرتے ہیں تس بیس یا پچاس نہیں اس ویمان واحق کے ٹیک پر نبی ویمان اور ہیلیکاپٹر کھڑے ہو سکتے ہیں یہ امریکہ کا سب سے پرانا ویمان واحق ہے لیکن کچھ بات ہے کہ ہستی مٹھتی نہیں اس نمیتز کی یو ایس اے نمیتز جب بھارتی نوسینہ کے ساتھ ہونے والی بہت اہم ملاقات کے لیے ہند مہا ساغر میں بڑھ رہا ہے تب حیران کر دینے والے ویمان واحق پر ایک نظر قریب سے ڈال لینا ضروری ہو جاتا ہے خاص طور پر جب اس کے کونے کونے میں انجینرنگ کے کمال کی چھلک ہے شروعات اس کے بھاری بھرکم دکھنے والے آکار سے کرتے ہیں اس کا بزن ایک لاکھ ٹن ہے اس کی لمبائی تین سو تیس میٹر ہے اور اس پر چھ ہزار سے زیادہ نوسینک سوار رہتے ہیں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ اب تک بنائے گئے سب سے بڑے ویمان واحقوں میں سے ایک ہے سمندر میں چلنے کی طاقت اسے دو پرمانو ریاکٹروں سے ملتی ہے جو اس کی ڈیک کے نیچے موجود ہیں نمیتز نہ کیول ایک تیرتا ہوا شہر ہے بلکہ ایک تیرتا ہوا شستراغار بھی ہے شان سے چلتا ہے تو اس کے ڈیک پر نبی سے زیادہ بیمان اور ہیلیکاپٹر اس کے شان کو اور بڑھا دیتے ہیں ایف اے ایٹین سپر ہارنٹ ملٹی رول فائٹر نمیتز کے ہتھیار اس کے لڑاکو بیمان ہیں دو انجن والے ایف اے ایٹین سپر ہارنٹ بیمان واشپ کی طاقت سے اڑان بھرتے ہیں اور ٹیک پر ان کی واپسی یہاں لگے تاروں سے ہوتی ہے یہ لڑاکو بیمان کئی طرح کے مشن کو پورا کرنے کی کشمتہ رکھتے ہیں ہوا میں دوسرے لڑاکو بیمانوں سے ٹک کر لمبی دوری تک جا کر حملہ کرنا اور پھر واپس آنا اس کے ساتھ ہی الیکٹرونک یدھ میں بھی ان کا کوئی جوڑ نہیں نمیتز پر سوار یہ سب سے اہم بیمانوں میں سے ایک ہے ای ٹو ہاک آئی ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول بیمان دو انجن والے یہ بیمان آپریشن کے دوران نمیتز پر سوار لڑاکو بیمانوں کے بیڑے کو آگے کا راستہ دکھاتے ہیں ان کے دکھائے راستے پر لڑاکو بیمان اپنے مشن کے لیے اُڑان بھرتے ہیں لہٰذا ان لڑاکو بیمانوں کے لیے اس بیمان کا ہونا بہت ضروری ہے ایم ایچ سکسٹی سی ہاک ملٹی مشن ہیلیکاپٹروں سے نمیتز کو بہت بڑی طاقت ملتی ہے یہ جہازوں اور پنٹوپیوں پر اثر دار حملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی جب بھی ضرورت پڑتی ہے یہ کئی طرح کے کام میں مدد کرتے ہیں اس سال کے شروعات میں بھارتیہ نوسینا نے ایسے چوبیس ہیلیکاپٹروں کا آرڈر دیا تھا ان میں سے پہلا ہیلیکاپٹر اس سال کے آخر تک بھارت کو مل جائے گا USA نمیتز ویسے تو اپنے آپ میں بشال کائے اور پلچالی ہے لیکن اس کی طاقت کو کئی گناہ بڑھاتا ہے اس کا کیریئر بیٹل گروپ یعنی وہ سمو جس میں کروزر، ودھونسک، ایندھن کی ضرورت پورا کرنے والے ٹینکر اور لہروں کے نیچے چلنے والی پرمانو پندوبیاں شامل رہتی ہیں امریکہ کے پاس نمیتز جیسے دس یدھ پوت ہیں جو امریکہ کی آن، بان اور شان کو بڑھاتے ہیں ان کی بدولت اپنی دھرتی سے دور بھی امریکہ کی ٹوٹی بولتی ہے لیکن ان سب میں نمیتز کا نام ہی کافی ہے اس کے پراکرم کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے سمندر میں بھارت اور امریکہ کا ساتھ لڈاک میں چین پر بہت بھاری پڑنے والا ہے زمین ہڑپنے کے عادت سے مجبور چین کو خدیڑنے کے لیے سمندر میں اس کی کمزور نس کو دبانا ضروری ہو گیا تھا یہی وجہ ہے کہ زمین پر جواب دینے کے بعد سمندر میں اس کے خلاف گھیرہ بندی کو سخت کیا جا رہا ہے جس سے چین پریشان ہے لڈاک میں چین کی ہماکت کا جواب بھارت کی تھلسینہ دے چکی ہے وہیں تھلسینہ اور بائیسینہ کے پراکرم سے چین کے سامنے پیچھے ہٹنے کے سوائے کوئی راستہ نہیں بچا ہے لیکن زمینی سیمہ پر چین کو مہتور جواب دینے کے ساتھ ہی اسے سمندر میں گھیرنا بھی ضروری ہے اس کی وجہ صاف ہے سمندر میں چین اتنا طاقتور نہیں جتنا کی زمین پر ہے اگر سمندر میں اس کی نکیل قسط دی جائے تو لڈاک میں اسے مجبور ہو کر پیچھے ہٹنا پڑے گا بھلے ہی چین نے پچھلے دس سے پندرہ سال میں اپنی نوسینہ کو طاقتور بنایا ہے لیکن تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور چین کے پاس اس کی بھاری کمی پلاٹفارم بنانے سے وہ نیوی اتنی پاکفل نہیں کی نہیں جا سکتی اور اتنی پروفیشنل نہیں کی نہیں جا سکتی جتک کہ وہ اپنے آپ یا تو بہار نہ آئیں یا تو باقی انٹرناشنل نیویز کے ساتھ جہاں تک بھارتیہ نوسینہ کی بات ہے تو اس نے پہلے بھی اپنا پراکرم دکھایا ہے 1971 میں بھارت پاک یود کے دوران بھارتیہ نوسینہ نے آپریشن ٹرائیڈنٹ چلائے تھا اس کے تحت اس نے پاکستان کے کراچی ائرپورٹ ستھت نوسینہ مکھیالے کو تباہ کر دیا اس آپریشن کی شروعات چار دسمبر کو ہوئی تھی اس لیے ہر سار چار دسمبر کو بھارتیہ نوسینہ دیوس منایا جاتا ہے اب چین سے نپٹنے کی باری ہے لڈاک میں تنہ تنی کے بیچ بھارت نے بنگال کی کھاڑی میں یدھا بھیاز شروع کر دیا تھا یعنی امریکی ویمان واہک یو ایس ایس نمیتز کے ہند مہا ساگر میں آنے سے پہلے ہی بھارتیہ نوسینہ تیار تھی اب امریکہ اور بھارت ساتھ مل کر چین کو لڈاک کی گزتاخی کا جواب سمندر میں دینے جا رہے ہیں منجیت نے کی دلی آج تک کیسے بھارت کو گھیڑنے والا چین اب اپنے ہی چال میں پھنس گیا ہے دکھائیں گے اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے وشیش دکشن چین ساگر میں چین کا رویہ دبنگو جیسا ہے واکسر دوسروں کا راستہ روک دیتا ہے اس بار بھارت اور امریکہ اس کو اسی بھاشا میں جواب دے رہے ہیں اب تک اس نے بھارت کی گھیرابندی کی تھی اب بھارت اور امریکہ اس گھیرابندی کو ناکام کرنے والے ہیں لداخ میں بھارت کے ساتھ دکھابازی کرنے والا چین دکشن چین ساگر میں حد سے زیادہ دبنگئی کر رہا تھا اس نے اپنے پڑوسیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا چین کو اپنی نو سینہ پر کچھ زیادہ ہی گمان ہو گیا تھا دوسری طرف اس نے بھارت کی گھیرابندی میں بھی کوئی قصر نہیں رکھی اومان کے دکم سے لے کر پاکستان کے گوادر تک اور مالدیر سے لے کر شریلنکا کے کولمبو اور ہمبن ٹوٹا بندرگاہ کا نرمار چین نے کیا ہے وہیں پانگردیش میں سونا دیر اور میامار میں بھی چین نے بندرگاہ بنائے ہیں ملیشیا کے پوٹ کلانگ اور کوانتان میں بندرگاہوں کے نرمار سے چین کی موجودگی ہے لیکن چین کو یہاں تک پہنچنے کے لیے انڈمان نکوبار دویپ سموہ کے آگے سے ہو کر گزرنا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ بھارت اور امریکہ نے اس علاقے میں یدھا بھیاز کر چین کو کڑا سندیش دیا ہے منجیت نگی کے ساتھ ابشیک بھلا ڈلی آج تک تو دیکھا آپ نے کس طرح سے چین کی چنتائیں ہندوستان نے بڑھا دی ہیں اور اسی وجہ سے آج کل وہ زیادہ پریشان ہے اسے کے ساتھ وشیش میں آج کے لیے بس اتا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شہر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے